دوستو میں نڈا مکر سنما آپ دیکھ رہے میرا چنل بولی ووڈ سٹار دوستو اکسے کمار نے اپنی ایک اور آنے والی فلم کا انانس کر دیا ہے اب کی بار ان کی جو آنے والی نیچ مووی ہے اس مووی میں عمران حاسمی بھی ان کے ساتھ نظر آئیں گے جی ہاں آپ کو پتا ہوگا کہ سیکتمبر دو جار اکیس میں عمران حاسمی اور اکسے کمار کو لے گے ایک خبر چلی تھی جس میں پتا جارا تھا کہ اکسے کمار اور عمران حاسمی ملیالم لینگویج کی فلم ڈرائیویگ لائسنس کے ہندی ریمیک میں نظر آئیں گے اور آج اس ڈرائیویگ لائسنس ہندی ریمیک کو لے کے اکسے کمار نے پکی موہر لگا دی ہے کہ اس فلم کا کام شروع وہ کرنے والے ہیں اور اس فلم میں اکسے کمار کے ساتھ عمران حاسمی ہی نظر آئیں گے اور اس مووی کا نام سیلف ہی رکھا گیا ہے اکسے کمار اور عمران حاسمی نے اپنے اپنے سوچل میڈیا اکان پہ ابھی کچھ گنٹوں پہلے ہی ایک فوٹو شیئر کی ہے جس میں وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک سیلفی نام کی موویی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ موویی ملیالم موویی ڈرائیویگ لائسنس کا ہندی ریمیک ہے فلم کی شوٹنگ فروری کے مہینے میں شروع ہونے کے پورے چانس ہے اگر کورونا ٹھیک رہا تو اور اکسے نے ابھی تک فلم کی شوٹنگ شروع نہیں کی ہے لیکن فروری کے پہلے آفتے میں اس فلم کا کام شروع ہو جائے گا فلم کو کرنج جہر پروڈیوز کر رہے ہیں اور اکسے کمار کے فلم گوڈ نیوز سے اپنا ڈیریکشن ڈیبیو کرنے والے ڈیریکٹر راج مہتہ اس فلم کو ڈیریکٹ کرے ہیں یعنی کہ راج مہتہ کی دوسری فلم ہونے والی ہے اکسے کمار کے ساتھ اکسے کمار کی گوڈ نیوز بھی راج مہتہ نے ڈیریکٹ کی تھی جو کہ کٹین کرینا کپور کے ساتھ آئی تھی اس فلم کو بھی راج مہتہ نے ڈیریکٹ کیا تھا اور اس مووی کو یعنی کی سیلفی کو بھی رات میں تاہیی ڈیریک کریں گے اور کرن جوہر اس وقت کو پروڈیوز کریں گے فلم میں عمران اور اکشے کی ہیروین کون ہوگی اس کے بارے فیلال کو جان کری نہیں ہے جب اس فلم کو لے کے فر ستمبر کے مہنے میں خبریں چلی تھی تب یہ بتایا تھا کہ اس میں کٹرینا کیف ہوں گی اکشے اور عمران کی ہیروین یعنی کہ دو ہیرو کے بیچ ایک ہیروین ہوگی لیکن ابھی یہ صاف نہیں کیا ہے اکشے اور ان کی ٹیم کی طرف سے کہ کٹرینا کیف کیا اس فلم میں ان کی ہیروین ہوں گی یا نہیں فیلال تو اکشے نے انانس کر دیا ہے فلم کے بارے میں اور فروری کے مہینے میں فلم کی سوٹنگ بھی شروع ہوگی اس فلم کے میوزک رائٹ لیول کو دیکھ کے تھوڑا سا چوک گیا میں کیونکہ اس فلم کے جو گانے ہیں وہ ایک ایسی میوزک کمپنی پہ آئیں گے جہاں پہ پہلے کبھی بھی کسی بھی فلم کا میوزک ڈالا ہی نہیں گیا صرف سنگل سونگ ہی ڈالے گئے کولیبریٹ سونگ ڈالے گئے میوزک کمپنی کا نام ہے دیشی میوزک کٹری جی ہاں یہ وہی دیشی میوزک فیکٹری ہے جہاں پہ نیہ ککڑ کے بھاہی ٹونی ککڑ کے گانے زیادہ تر ریلچ ہوتے ہیں دیشی میوزک فیکٹری کے یوٹیوب چینل پر اس اکسے کمپار کی اور عمران حاسمی کی سیلفی نام کی مووی جو ہے اس کا میوزک سارا دیشی میوزک فیکٹری کی طرف سے ریلچ کیا جائے گا اکسے نے فلم کی اناؤنس اور فوٹو کے ساتھ جو سیلفی والے فوٹو اس کے ساتھ ایک گانی کا ٹیزر بھی اپلوڈ کیا جو کی گانی کا نام بھی سیلفی ہی ہے اکسے نے خود بتایا کہ گانی کا نام سیلفی ہے اور جب وہ گانی کا ٹیزر ختم ہو رہا تھا تبھی اس ٹیزر کے اینڈ میں بتایا گیا ہے کہ اس فلم کے سبھی گانے دیشی میوزک فیکٹری پہ آئیں گے اور اکسے کمپار نے دیشی میوزک فیکٹری کے جو مالک ہے انسول گرگ ان کو ٹیگ بھی کیا اکسے نے لکھا ہیش ٹیگ انسول تینسو جو کی انسول گرگ کی سوچل میڈیا آئیڈی ہے انسول تینسو گرگ اس کو ٹیگ کیا اور بتایا ہے کہ دیشی میوزک فیکٹری اس فلم کے سبھی گانے لانچ کرے گی تو ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ دیشی میوزک فیکٹری کے اینڈے چینل کے اوپر کسی بڑی فلم کا میوزک ریلیس کیا جائے گا اور یہ جو فلم ہے اگلے سال آپ کو دیکھنے ملے گی اور دیکھتے ہیں اس فلم کو لے کے آگے کیا اپ ڈیٹ آتی ہیں کون اس کی ہیروین تیہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی دیکھنا ہوگا پھر آل کے لئے وسط میں ہی ملتے سے اگلے اوڈا تینکی فور واتنی میں یہ ویڈیو